مکتب فکر یہ بات ذہن نشین کر لیں اور ہمارے ہاں بھی تصور اسی طرح کا فروغ پا گیا ہے میں ایک بات بڑی برملہ کہنا چاہتا ہوں اور قطعیت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اور پورے یقین اور ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یاد رکھ لیجئے کہ اسلام کی پوری معتمد علیہ تاریخ میں اکابر عیمہ اسلام اور اکابر علماء اعلام جو قابل ذکر معتمد سکا محقق علماء ہیں خواہ وہ مفسرین تھے خواہ فقہا تھے خواہ محدثین تھے خواہ متقلمین تھے ائیمہ ان میں سے کوئی مکتب فکر میں ذمہ داری سے جملہ بول رہا ہوں آج تک تاریخ میں نہیں ہوا سوائے اس سو ڈیڑھ سو دو سو سال کے دور فتن فتنے کے زمانے سے قبل کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو متلکاً تصوف کا منکر ہو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ مختلف بھی ہے اور کچھ لوگ تصوف کے منکر رہے ہیں رہے نہیں کوئی اب ہیں یہ فتنہ اب پیدا ہوا ہے میں یہ بات پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں تاریخ میں کوئی طبقائی فکر ایسا نہیں ہوا جو متلکاً تصوف کا منکر ہو اور اس بات پہ دلیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہنے والے لوگ انکار تصوف کے باب میں کہ یہ ایک مسلک رہا ہے نکتہ نظر رہا ہے متلکاً منکرین تصوف کا اس میں دو نوم سب سے اونچا پیش کرتے ہیں اللامہ ابن تینیہ اور اللامہ ابن القیم اب یہ انتہا درجے کی بے علمی ہے یا کم علمی ہے کہ نہ ابن تینیہ منکر ہے تصوف کا نہ اللامہ ابن القیم منکر ہے تصوف کا تصوف کی مصطلحات میں تصورات میں کلیات میں فروعات میں اور صوفیاء کے اقوال میں اور مختلف بحثوں میں اختلاف ہونا سرٹن ایشوز پر الگ بات ہے کہ کوئی اس نکتہ نظر سے اختلاف کرتا ہے کوئی مانتا ہے کوئی درست سمجھتا ہے کوئی غلط سمجھتا ہے اختلافات تصوف کے اندر تشریحات پر رہے ہیں ان میں کہ اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے مگر رہ گیا سوال مترکاً تصوف کا اور مترکاً صوفیاء اکرام کا اللامہ ابن تینیہ اور اللامہ ابن القیم سمیت کوئی قابل ذکر اللامہ اسلام کی تاریخ میں مترکاً منکر نہیں ہوا اب میں خود اللامہ ابن تینیہ کی گتاب پیش کر رہا ہوں اس بات پر وہ تصوف کا استشہاد قرآن سے لے رہے ہیں التصوف والصوفیاء اللامہ ابن تینیہ تصوف کا ثبوت تصوف کی شہادت اور احوال صوفیاء کی شہادت قرآن سے لے رہے ہیں آپ اندازہ کیجئے اور قرآن مجید کی آیات ہیں جو میں نے کوٹ کرنی تھی مگر میں نے اب از خود اپنے طور پر کوٹ کرنے کی بجائے پسند کیا کہ میں انہیں اللامہ ابن تینیہ کی کتاب سے کوٹ کروں کہ اللامہ ابن تینیہ اپنی کتاب التصوف والصوفیاء اس کے صفحہ بارہ پر گیارہ پر جمہور علماء کا قول تصوف کی تعیید میں صوفیاء کے مشرب و مذہب کی تعیید میں استشہاد لاتے ہوئے قرآن مجید کے دلائل دیتے ہیں اور قرآن مجید میں صحابہ اکرام کے احوال کوٹ کرتے ہیں صوفیاء کے احوال کی تعیید میں اور تصوف کی تعیید میں اور وہ بیان کرتے ہیں دیکھئے قرآن مجید کی آیت ہے سبحان اللہ کیا تصوف کے مضمون دیئے ہیں احوال صحابہ کے باب میں فرمایا انم المؤمنون اللذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا طُلِيَتْ رِيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ چار چیزیں تصوف اور صوفیاء کے احوال میں بنیاد اور اساس کے طور پر انہوں نے قرآن سے بھی لگئے انہیں کہا پہلی بات وجل القلوب دموع العین اور اکشعار الجلود وہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ مومنوں کی شان اور حال یہ ہے اور جب قرآن بات کرتا ہے اس وقت مومنوں کی تو وہ صحابہ کے آباب تھے کہ جب اللہ کا ذکر انہیں کیا جاتا ہے تو اللہ کا ذکر سن کر اللہ کا نام سن کر اللہ کی یاد جب ہوتی ہے تو اس وقت ان کے دل دہل جاتے لرس جاتے اور جب قرآن کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان فرحت کے ساتھ بڑھ جاتے ہیں اور اللہ پر ان کا توقع بڑھ جاتا ہے پہلی آیت دوسری آیت یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی یہ سورہ انفال کی ہے دوسری اللہ نزل آسن الحدیث کتاباً متشابہاً مثانی تقشعر منہ جلود اللذین اللذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الا ذکر اللہ کہ اللہ کا یہ قرآن جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں متشابہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی جب اللہ کے بندوں پر تلاوت کیا جاتا ہے اور ان کے دلوں پر یہ ناظر ہوتا ہے اور اللہ کے قرآن کی آیتوں کا ورود ہوتا ہے اللہ والوں کے دلوں پر اور صحابہ کے دلوں پر تو قرآن مجید میں اللہ رب العطن نے فرمایا کہ ان کے رنگتیں کھڑے ہو جاتے ہیں جسم لرز جاتے ہیں رنگتیں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی جلدیں ذکرِ الٰہی کے تصور سے نرم اور ملائم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی خشیت ان پر تاری ہو جاتی ہے جلدیں نرم ہو جاتی ہیں اور ان کے دل لرز کر اللہ کی یاد کی طرف راخب اور مائل ہو جاتے ہیں یہ ساری قلبی اور باطنی کیفیات ہیں اور ذکرِ الٰہی کی وہ واردات ہیں جو ان کے دنوں پر ہوتی ہیں ان کے قلب و روح پر ہوتی ہے ان کے جلد پر ہوتی ہے ظاہر پر اور باطن پر ہوتی ہے یہ سورہ زمر میں آگے چلیے تیسری دلیل لائے ہیں اور پھر ذاتُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّ سُجَّدَمْ وَبُقِيَّا آیت سورہِ مریم کی اور پھر فرمایا اللہ رب بلیوتا ہے کہ جب ان پر اللہ کی رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو رو پڑتے ہیں ان کی چیخ نکل جاتی ہے بکا نکل جاتی ہے اور روتے ہوئے زمین پر گر پڑتے ہیں حالتِ سجدہ میں بولیے کیا یہ عام مومنوں کی حالت بیان ہو رہی حالتِ گریہ میں دار مار کے گر پڑتے اور زاروں کا تار رو پڑتے اور پھر اس کے بعد چوتھی آیت قرآنِ مجید کی بیان کی سورہ المائدہ کی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا آئِيُنَهُمْ تَفِيدُوا مِنَ الدَّمِ مِن مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ اور جب اللہ کی آیتوں کے ذریعے انہیں حق کی مارفت نصیب ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جڑیاں بیہ جاتی ہیں جڑیاں بیہ جاتی ہیں ایک طرف یہ آیات ہیں ارے ایمان سب کو ملا عمالِ صالحہ سب کو ملے تقویٰ سب کو ملا مگر ان اہلِ ایمان صالحین متقیر میں سے جو لوگ مرتبہِ احسان پر فائز ہوئے ان کے دلوں پر اللہ کے ذکر کی کیفیات والد ہوئیں اللہ کے تعلق اور یاد کی کیفیات اور واردات ہوئیں ان واردات سے ان کے من بدل گئے ان کے قلب کے احوال بدل گئے ان کے باطن کی کیفیات بدل گئیں ارے اسی باطن کی کیفیت کا بدلنا یہی طریقت ہے یہی تصبب ہے قلب و باطن کے حال کا بدل جانا یہی کیفیت یہی تصبب ہے یہی مرتبہِ احسان ہے قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے یہود کو کہتے ہوئے کہ اے یہودیوں تمہارے دل تو پتھروں سے بھی برے ہو گئے پتھروں جیسے بھی نہ رہے اتنے سخت دل ہو گئے کہ تمہارے دل تو پتھروں جیسے بھی نہ رہے ان سے بھی بدتر ہو گئے قصاوت میں سختی میں بدبختی میں پھر اللہ پاک قرآن مجید میں پتھروں کی قسمیں بیان کرتا ہے یہ پتھروں کی قسمیں یہ تصوف میں دلوں کی قسمیں ہیں ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارُ فرمایا کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں اللہ کی خشیت میں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل پھٹ جاتے ہیں پتھر پھٹ جاتے ہیں اور جب پھٹتے ہیں تو ان میں سے نہرے رما ہو جاتی ہیں نہرے رما ہو جاتی ہیں پتھروں سے ایک اور فرمایا کچھ اس سے کم درجے کے پتھر جو خشیت میں پھٹنے کے درجے تک نہ پہنچے اور ان کے دلوں سے نہرے نہ بہت سکیں وہ ایسے پتھر بھی ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّكُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا کہ وہ چھر جاتے ہیں پھٹتے ہیں درار آ جاتی ہے چھر جاتے ہیں اور جب چھرتے ہیں تو ان سے بھی کچھ نہ کچھ پانی بے پڑتا ہے کچھ پانی بے جاتا ہے اور پھر فرمایا وَمِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْخَشْيَةِ اللَّهِ اور کچھ ان سے بھی گھٹیا درجے کے پتھر تیسری قسم کے ایسے ہیں کہ بلکر چھرتے بھی نہیں کچھ پھٹ جاتے ہیں کچھ چھر جاتے ہیں کچھ نہ پھٹتے ہیں نہ چھرتے ہیں مگر لرز جاتے ہیں اللہ کی خشیت سے لرز جاتے ہیں اور یہ فرما کر فرمایا اللہ پاک نے کہ لوگو ارے تم ان پتھروں جیسے ہی تمہارے دل ہوا کرتے پتھروں کو دیکھو کہ میری خشیت کی واردات جب ان پہ تاری ہوتی ہے تو پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے جشنے نہریں بے پڑتی ہیں یہ ان علیاء کے دل ہیں جو خشیتِ الٰہی میں اتنے پھٹے کہ ان کے دلوں سے ان کے باطن سے فیض کی نہریں روا ہو گئیں اور جن پتھروں سے پھٹنے کے بعد نہریں روا ہوتی ہیں وہ سیکڑوں میلوں تک ارد جرد کی زمینوں کو سہراب کرتی چری جاتی ہے چشمیں دور دور تک سہراب کرتے ہیں نہریں لما یتفجر دنہ الانہار دریاں اور نہریں پھٹ کے ان پتھروں سے لکل پڑتی ہے چشمیں اور چشمیں دور تک زمینوں کو سہراب کرتے ہیں تو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے کچھ بندے وہ ہیں جن کے دل اور پتھروں کی طرح نہیں بلکہ میری خشیت سے ایسے پھٹے اور میرے عشق اور میرے حجر اور فراق میں ایسے پھٹے کہ ان کے دلوں سے عشق کی نہریں روا ہو گئیں اب وہ صرف عشق میں خود ہی نہیں پھٹے بلکہ سریلوں میلوں تک سیکڑوں میلوں تک ان کے فیض کے چشمیں اور نہریں روا ہیں خلقِ خدا دور دور تک فیض یاب ہوتی رہتی ہے ایسے اولیاء ہیں میرے پھر فرمایا دوسری قسم ہے کچھ لوگ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکے اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکے ان کے یہ رتبے ہوئے لما یشقق اگر ان سے نیریں نہیں پھوٹیں تو وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا اتنا تھوڑا سا پھٹ جاتے ہیں کہ ان میں سے تھوڑا تھوڑا پانی رسنے لگتا ہے اور جس پتھر سے تھوڑا تھوڑا پانی رسنے لگے اس پتھر کے ارد گرد پہاڑی علاقوں کے رہنے والوں قرآن کی نصال سمجھو جس پتھر سے پانی رسنے لگے مسلسل رستہ رہے تو وہ سینکنوں میلوں تک اس کی نہریں اور چشمیں سہراب تو نہیں کرتے مگر اس کے ارد گرد ایک تالاب سا ضرور بن جاتا ہے سو جو کوئی چل کے وہاں آ جائے وہ ضرور سہراب ہو جاتا ہے یہ مثال دی جا رہی ہے قرآن میں کچھ گو تھے جن سے میرے روا ہونی وہاں چل کر ان ایسوں کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں جہاں بھی بیٹھے ہو ان سے تعلق جوڑ لو ہزاروں میلوں پر تمہیں سہراب کر دیں گے وہ بغداد میں ہو یا بخارہ ہو سمرکند میں ہو یا وہ بغداد میں ہو سہرورد میں ہو یا وہ اجمیر و حجویر میں ہو یا وہ دیلی میں ہو یا سرہند میں ہو یہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو ایسے پھتے کہ ان کے چشمیں پوری روح زمین کو سہراب کر گئے جہاں کوئی بیٹھا ہے ان سے تعلق محبت کا تمسک کا اتباع کا جوڑے وہی سہراب بھی پا لے گا فرمایا پھر ضروری نہیں ہر کوئی اس درجے کو پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا کچھ ان سے کم درجے کے بھی ہیں اور پتھروں کی مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے چونکہ لوگ جو سنگ دل ہو گئے لوگ جو سنگ دل ہو گئے پتھر دل ہو گئے پتھر دلوں کو پتھروں کی مثال سے دلوں کی بات سمجھائی جا رہی ہے پھر جو پھٹے نہیں اور ان کے چشمیں نہیں بے نکلے کہ شرق سے غرب تک دنیا سہراب ہو تو کم سے کم اتنا تو ہے کہ ان سے پانی رستہ رہتا ہے ارد گرد طلاب ہے دور سے نہیں جو وہاں چل کے چلا جائے تو پیاسہ کوئی نہیں لوڑتا سہراب ہو جاتا ہے تو وہ پیاسہ نہیں چھوڑتے جو ان کے پاس چلا جائے فرمایا پھر اس کے بعد کچھ لوگ وہ ہیں متوصلین جو اس درجے تک بھی نہ دے کہ کسی کو سہراب کر سکیں اتنا نہ سہی لما یحبت من خشیت اللہ مگر ان کی اپنی کیفیت یہ ضرور ہو گئی ہے کہ خشیت اللہی سے لرستے ہیں روتے ہیں اور یار کے ساتھ لپڑ جاتے ہیں اپنے جوگے ہو گئے ہیں ہائے ہائے اپنا رانجہ رازی کرنے کے قابل ہو گئے اپنا من سہراب کر رہے ہیں اب ان کا کیا فائدہ ہوا جو اپنا من سہراب کر رہے ہیں وہ یہ کہ اگر طلاب نہیں بنائے اور چشمیں نہیں بنائے تو ان کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ جو ان کا حال کو دیکھے تو اس حال سے کچھ اپنا حال بدل لے گا اس حال کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بدل لے گا تو قرآن مجید نے دیکھی یہ صوفیاء صاحبانِ قال نہیں صاحبانِ حال ہیں قرآن نے ان کے حال کے درجے بیان کیے فرمایا کہ اس حال کی طرح ہو جاؤ اور پھر اللہ مائبنِ تیمیہ کو کوٹ کر رہا ہوں آگے چلیے وہ کہتے یہ تو تھے صحابہ کے احوال اور یہ تو تھے مومنین، صالحین، اولیاء کے احوال صوفیاء کے احوال وہ کہتے ہیں کہ ایسے احوال تو انبیاء میں بھی تھے انبیاء کے تھے اور وہاں اللہ مائبنِ تیمیہ دو مثالیں کوٹ کرتے کہتے ہیں یہ کیفیت تجلیات کے نتیجے میں اس کیفیت کا وائد ہونا کہ آؤ پہلے تمہیں تور پہ لے چلے ایک کیفیتِ موسوی ہے ایک کیفیتِ محمدی ہے تور پر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے التجاہ کی ربِ آرے نی جواب آیا لن ترانی اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا جواب یہ نہیں دیا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا یہ نہیں کہا فرمایا لن ترانی تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا جب زور تو پر دے دیا کہ تو نہیں دیکھ سکتا تو اس میں اس باتِ انکانِ رویت ہو گیا کہ دیکھا تو جا سکتا ہے مگر آنکھ وہ تیری نہیں ہیں کوئی اور ہو گیا لیکن آگے وہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا حال دیکھئے کہ وہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو اللہ رب العزت نے تجلی پھیکی اپنی تور پر فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ اللہ رب العزت نے جب جبلِ تور پر اپنی تجلی پھیکی تو جَعْلَهُ دَقَّا رِزَا رِزَا ہو گیا تُو اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلیِ حق کا انعکاس دیکھا تجلیِ حق کا انعکاس دیکھا تو کیا فرمایا خر موسیٰ سائقہ تو اس تجلی کے انعکاس سے حضرتِ موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے یہ پہلا وجد تھا پیغمبرانہ تاریخ میں پہلا وجد تھا پیغمبرانہ تاریخ میں کہ جب تجلیِ حق کا انعکاس ہوا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے خر موسیٰ سائقہ پہلا وجد تھا جس میں بے ہوش ہو گئے موسیٰ علیہ السلام اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جب افاقہ ہوا فَلَمَّا اَفَاقَ بے ہوشی سے افاقہ ہوا تو پھر تائب ہوئے اس سوال سے تو علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ادھر تجلیِ حق پڑی تو موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے بے ہوش ہو گئے ان کی یہ تحفیت ہوئی اور ادھر شبِ میراج تاجدارِ کائنات کو علامہ ابن تیمیہ کہاتے ہیں رب نے دکھایا جو دکھایا ابن تیمیہ کے لفظ ہیں ادھر میراج کی رات جب حضور میراج پر گئے تم اراہ اللہو ما اراہ اللہ نے ادھر موسیٰ علیہ السلام نے تجلیِ حق کا انعقاس دیکھا غش کھا کے گرے بے ہوش ہو گئے اور میراج کی رات اللہ نے حضور کو دکھایا جو دکھانا چاہا اور حضور دیکھتے رہے اور فرمایا کہ حضور جس حال میں گئے تھے اسی حال میں ثابت قدم رہے اسی حال میں ثابت قدم رہے اور وہ لفظ لکھتے ہیں لم يتغیر علیہ حالوہو حضور کا حال متغیر نہ ہوا حضرتِ موسیٰ کا حال تجلیِ حق سے متغیر ہوا حضور کا حال متغیر نہ ہوا فحالوہو اے حالو سیدنا محمد افضل من حال موسیٰ پتا چلا کہ حضور کا روحانی حال حال موسیٰ سے افضل ہے اور اس لیے وہ کہتے ہیں ولیکن حال محمد اکمل و اعلا و اطبل اور کہتے ہیں حالو موسیٰ حال جلیلتن علیتن فادلہ حضرتِ موسیٰ کا حال بھی عظیم اور جلیل ہے حضرتِ موسیٰ کا حال بھی عظیم اور جلیل ہے گویا انہوں نے تصدیق کر دی کہ جو غش کھا کے گر پڑے وہ بھی عظیم ہے ہائے ہائے جو کیسیت پہ وجد میں آ جائے گر پڑے وجد میں آ جائے غشی کھا لے جس کا حال اس یار کے جلوے بھی متحیر ہو جائے وہ بھی عظیم ہے مگر جو جلوہ کرتا رہے اور حال نہ بدلے وہ عظیم نہیں وہ عظیم ہے وہ عظیم نہیں وہ عظیم ہے یہ علامہ ابنی تیمیہ نے استشاد کیا تصوف کے لیے قرآن پر اور انبیاء اور صحابہ کے احوال سے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں